السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزید تازدرین اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہے سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت نیٹو فاج جو ہے وہ بلکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے روس نے یوکرائن کا ایک اور شہر قبضہ کر لیا ہے اور دوسرے آجیں معیشت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ انکشاف امریکہ میں ہو رہا ہے کہ روس کی معیشت کو تباہ کرنے میں ہم بلکل ناکام ہو چکے ہیں اس کے کچھ تفصیلات ہیں جبکہ آج اسلام و فویہ کا دن ہے پوری دنیا میں عالم اسلام میں اس دن کو منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جبکہ دیگر بہت ساری خبریں ہیں ہم آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں اس وقت سب سے پہلی بات کرتے ہیں خاص کر کیونکہ اسلام و فویہ کا عالمی دن ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے وزرائے عظم ہیں وزرائے عظم آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے صدور ہیں دنیا عالم اسلام میں لیکن ہمیں یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ امریکہ میں نائن لیون یا اس سے پہلے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا اور ہر جگہ پہ اسلام کے حوالے سے ہی ہے جس طرح ہم بھی بہت سارے علاقوں میں سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے ایک غلط تشریح کی جاتی ہے اور اس کا نقصان مسلمانوں کو کافی ہوا ہے مسلمانوں کو کافی ان کی نسل کشی بھی اس بہانے کی گئی ہے بہت سے دیکھوں پر ہم نے دیکھا کبھی تیزاب کے واقعات ہمارے صاحب نے آئے کبھی ہم نے دیکھا کہ ٹرک کینیڈا میں چلاتے ہوئے عام معصوم مسلمانوں پر چلاتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آئے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب وزرائزم نہیں بنے تھے تو ان کا ایک بیان تھا کہ اگر میں وزرائزم بن گیا اور میں اگر متخب ہو گیا تو سب سے پہلا معاملہ جہاں وہ میں اٹھاؤں گا اسلام و پھویے کے حوالے سے اسلام کے جو غلط تشریح کی گئی ہے اس کے حوالے سے اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اوائی سی کے ذریعے یعنی یہ عمران خان کی تجویز کو سامنے رکھ کر اوائی سی نے ایک درخواست دی تھی اور پھر وہ جس طریقے سے منظور ہوئی تو پورے دنیا میں عمران خان کو کریڈٹ دیا گیا تھا لیکن آج بڑے افسوسناک سی صورتحال ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پورے دنیا میں یعنی میں نے بڑے بڑے اغبار دیکھے وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو تھے وہ عمران خان کی تعریف کرتے نظر آ رہے تھے اور وہ کہتا ہے عالم اسلام کا اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ سابق وزیر عزب عمران خان کو جاتا ہے جو صورت آڈیالہ جیل میں پابندی صلح حاصل ہے اور پوری دنیا میں اسلام اپھوبیا کو صحیح طریقے سے اس نے سامنے رکھا کہ یہ ایک مذہب ہے یہ ایک پیسفل ریلیجن ہے جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جوڑی جاتی ہے تو کیا آپ کے یہودی نہیں کرتے کیا کرشن نہیں کرتے کیا ہندو ایکسٹمیزم نہیں کرتے کیا سکھ نہیں کرتے یا دیگر لوگ نہیں کرتے یہ ساری چیزیں انہیں نے پلیٹ فارم پر رکھی اور میرے خیال میں ایک بندہ اگر غلط کام کر رہے تو اس کو پوری مذہب پورے مذہب یا پورے قوم کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ہر مذہب میں ہر دین دھرم میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کے اچھے فالور ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم پر جب انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی تو آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مارچ کو پھر عالمی یعنی دوہزار تہیس کی بات ہے جب پہلی بار اسلام اپویہ کا عالمی دن منعایا گیا لیکن آج کیا ہوا کہ تحریک انصاف کے ایک کار یعنی اسمبلی وقاس امان کی جرب سے ایک قرارداد پیش کی گئی بنجاب اسمبلی میں اور وہ اسلام اپویہ کے خلاف تھی یہ قرارداد اس کو کیا کر دیا ملک محمد احمد خان نے اسلام اپویہ کے اس قرارداد کو مسترد کر دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاست اس حد سے گر جائے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی لوگ اور یہ جماعتیں کیا کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں اس وقت جو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف تو جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ریشیا کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بنا نیٹو افواج کا اور انہوں نے جس طرح روس نے جب یوکرائن پہ حملہ کیا تو نیٹو افواج نے بڑی مدد کی روس کو ہرانے کے لیے لیکن ابھی جو میرے پاس ریپورٹس آئیں ہیں اس ریپورٹس کے مطابق ایک مگزین جو مغربی مگزین ہے اس میں یہ اس بات کی کو تسلیم کیا ہے کہ تمام تر پابندیاں قدغنوں سب کے ہونے کے باوجود ہم روس کی جو معیشت ہے اس کو توڑنے میں بلکل یہ اتحاد یہ جو بنا ہوا تھا یہ بلکل ناکام نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تازہ ترین پیکچ علامت اخدامات تھے جن میں سے کوئی شدید نقصان نہیں ہوا دوسری جانب روس نے کیا کیا ہے ان کے وضاعت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ یوکرائن کے سرحدی متصل بیلگوڈ ڈسٹک کے گاؤں کوزنگا پر مکمل طور پر روس نے کنڈرول حاصل کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے نیٹو افواج کی جسے آپ اندازہ لگا سکتے کہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے لیکن وہ سارے دعوے جو ہیں وہ بلکل غلط ثابت ہوئے اس وقت عراق کی طرف جاتے ہیں عراق میں کرد باغیوں کی تنظیم بی کے کے کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا گیا بغداد میں ہونے والے آلہ سطح اجلاس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا جس میں ترک وزیر خارجہ انٹیلیجنس چیف اور آرمی چیف بھی موجود تھے ترکیہ اور عراق مل کر موسم بہار اور گرمہ میں کرد باغیوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے جس میں تمام جنگ جنگوں کا خاتمہ کیا جائے گا دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ علاقائی استحکام اور ترقی کے لئے کرد دہشتگردوں سے چھٹکارہ پانا انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام کو ایک بہتر مستقل فرام کیا جائے ویسے کرد جو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے باڑھ پر آپ نے ان کی زمین پر قبضہ جمعیا ہوا یہ ترکیہ نے اب بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں جس طریقے سے آج غزہ کے حوالے سے جو قراردات پیش کی گئی اور پھر اس کو جو پاکستان مسلمی قنون کے جو لوگ ہیں اس کو بڑے غلط طریقے سے اس کی تشریح کر رہے ہیں اصل میں جو ہے اسد قیسر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ غیر انسانی سلوک غزہ میں ہو رہے ہیں اور ہمیں متفقہ طور پر اس کے قراردات اس حوالے سے پیش کر لینی چاہیے تو پھر شازیہ مری جو ہے آپ تو خوب جانتے ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی سنڈ کا تعلق ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں غزہ پر بمباری روکنے کے لیے ایک قراردات پیش کی اس قراردات کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور تریک انصاف جس طریقے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسترد کر دیا مسترد بلکل نہیں کیا گیا تھا بلکہ تجویز ہی تحریک انصاف نے دی تھی حالانکہ وہ جو چھوٹا سا کلپ ہے اس کو دکھا جا رہا ہے مکمل ویڈیو کو نہیں دکھا جا رہا اس مکمل ویڈیو کو سنیے ذرا رمضان المبارک کا مہینہ ہے بے دردی سے وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے تو ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بے گناہ جو شہدہ ہیں ان کی فاتح خانی کی جائے تو آپ نے ویڈیو دیکھی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ کس نے کس طریقے سے اس پارٹی کو مزید قطعنے لگانے کی کوشش گئے پاکستان بھی اس پارٹی کی بات کرتے ہیں اس وقت ان کا فیورٹ کنڈیٹ گورنر کے لیے پنجاب میں دو نام دیئے گئے ہیں دو نام تجویز کیے گئے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے اس وقت کائرہ کا اور پھر دوسرا نام ندیم افزل چند کا دیا آگیا پاکستان بھی پس پارٹی کیا تھا تاکہ پنجاب کے گورنرشپ ان کے حوالے کر دی جائے اس وقت اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی جانے سے پی ٹی آئی نے دیس طرح طریقے تسلیم کیا ہے کہ ان کے کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے بلے باز کو میدان میں آئے ہمارے ہمارے مختلف لوگوں سے پہلے سے یعنی یہ بات انہوں نے کی ہے مروت نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو اسی سیٹ سے ہم سے چھین لی گئی ہیں یہ ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں اور جس کے تحقیقات ہونی چاہیے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم شیرانی صاحب کی پارٹی میں بھی شامل ہو گئے تو ان کی مطالبات بھی مان لیے گئے تھے اعلانات ہونے والے تھے پھر اچانے بلے باز کو لائے گیا کون تھا یہ بلے باز کو لانے والا اس کی بھی تحقیقان ہونی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم ڈیوی ایم کے ساتھ جب ایم ڈیوی ایم کے رہنما علامہ راجانہ صاحب نے ان کو تمام طرف فری ہینڈ دیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو بے شک آئیں نہیں آنا تو میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی کوتاہی کہ اس میں سے دو شخصیات ایسے تھے جس میں کہا جا رہا ہے یہ وہاں کے مختلف ذرائع بتاتے ہیں مجھے کہ اس میں علی محمد خان اور عصد قیسر شامل تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایم ڈیوی ایم ایک شیع جماعت ہے اور اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے یہ الزامات ہیں مختلف چیز پارٹیوں کے حوالے سے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ایم ڈیوی ایم سے انہوں نے علی دے کی اختیار کی اور اس کے بعد پھر نتیجہ ہی گیا کہ اسی سیٹ سے ان کو جو ہے ان کی سیٹ سے گوا دی گئے انہوں نے اسی سیٹ اور آٹھ سیٹ تقریباً ان کی سینٹ میں چلی گئی ہیں جو سے اندازہ لگا سکتے کہ کتنی کتا ہی کتنی غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن ایک افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں یہ ویجول آپ کے سامنے آ رہے ہیں ویجول میں دیکھئے ذرا کا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی صاحب یہ اسرائیل ہے نہیں 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 ایسا بلکل نہیں ہے یہ اسرائیل نہیں ہے یہ پاکستان میں جو پی ایس ایل ہونے والے محسن نقوی جنہوں نے فستائیت کا ایک بازار گرم کر کے رکھا تھا یہ انہی کے انڈر ہونے والے پی ایس ایل میچز ہیں جس میں یہ تیسری مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری اگ جہتی کے لیے جب پاکستان میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے تو ان جھنڈے اٹھانے والے نوجوانوں سے جھنڈا کس طرح چھینہ گیا یہ خود دیکھ لیجئے گا پولیس اہلکار آتا ہے اور وہ جھنڈا چھین کے لے کے جاتا ہے جسے پتہ نہیں کون سے ملک میں ہم بیٹھیں شاید یہ حالانکہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ٹاپ ٹین کے جو لسٹ ہے اس میں سارے غیر مسلم ممالک ہیں اس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے کینیڈا ہے بھارت ہے جس میں سب سے زیادہ احتجاج ریکارڈ ہوئے صرف یمن کے علاوہ جو اس میں شامل ہے یہ ایک مسلم ممالک ہے باقی سارے مسلمان ممالک ستو پی کے سو گئے ہیں لیکن افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارا ملک ہماری ریاست کہاں پہنچ چکی ہے کہ ایک وہ جو چلو بھول جائیں کہ وہ یعنی یہ بھی بھول جائیں انسانیت کو بھول جائیں لیکن یہ بھی کیوں آپ بھول گئیں کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ جو مر رہا ہے جس کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے مسلمان ہیں آپ ہی بھی بھول گئیں اب جھنڈا اٹھانا بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا پاکستان میں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے ملک کو جس طریقے سے امریکہ کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جھنڈا تک آپ پی ایسل میں نہیں لے کے جا سکتے احتجاج تک نہیں کر سکتے ٹی ای پر خبر تک نہیں چلا سکتے یعنی یہ بے بسی کا عالم ہے یہ غلامی ہے یعنی یہ آزاد ریاست تو میں نہیں کہوں گا کیا یہ آزادی اس طریقے سے ہوتی ہے امریکہ میں جا کے دیکھیں ان کی حکومت جو ہے وہ جا کے اتحادی ہے یعنی وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے کھلیام سپورٹ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود عوام نکلتی ہے اور سین فریسکو کا ائرپورٹ بن کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے یہاں سے جو اسلحہ بیشنا ہے وہ اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی جانے لے گا اس سے خون بہائے گا ہم یہاں سے ائرپلین کو اڑنے نہیں دیں گے امریکہ کی طرف برطانیہ کے لوگ نکلتے ہیں غیر مسلم ہیں اسٹریلیا کے لوگ نکلتے ہیں ہولینڈ کے لوگ نکلتے ہیں بھارت میں کیرلا کے لوگ نکلتے ہیں لیکن بے شرمی کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں آپ چھنڈا تک نہیں اٹھا سکتے فلسطین کا اور یہ بڑے یہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں یہ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ بڑے کھوکلے ہیں حقیقتی ہے کہ امریکہ کے سامنے اب ہم سرنڈر ہو چکے ہیں اب تک ہلتنا ہے اپنا لوگوں کو اسر خیال لکھے بہت شکریہ